انڈیا کے مقدر میں چین اور سکون کہاں لکھا ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کو چیرنا شروع کر دیا ہے آسام میں آپ نے دیکھا کہ آسام میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی داستانیں رکم کی جا رہی ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے گرم اسمار کیے جا رہے ہیں تجاوزات کے نام پر مسجدوں میں آریسس کے غنڈے گس کر مسجدوں میں نماز ہی اور ان کے اماموں کو مار رہے ہیں کوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کیونکہ آریسس کے غنڈے اور آریسس کی بدماشیہ انڈیا میں ہو رہی ہے کیونکہ مودی کی آریڈیالوجی اصل میں آریسس کی ہی آریڈیالوجی ہے آریسس کی آریڈیالوجی کو اس نے ایڈاپ کر کے وہ حکمرانی کر رہا ہے اس سے پہلے جب وہ گجرات کا وزیر اللہ تھا تو وہاں پہ احمد آباد میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی داستانیں اس نے رقم کی وہ تو رقم کی اب جب سے وہ انڈیا کا وزیریازم منتری بنے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کا جینا دوبر کر رکھا ہوا ہے مسلمانوں کا جینا محال کر دیا ہوا ہے آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں اس نے ظلم اور بربریت کی داستانیں یوں رقم کی کہ وہاں پہ کرفیو ناپس کر کے انسانیت کو شرمات دینے والی ظلم اور بربریت کی داستانیں وہاں پہ رقم کر دی وہاں پہ انسانوں کو پوری کشمیر کو ایک جیل بنا دیا گیا کسی کو گر سے نکلنے کی کوئی اجازت نہیں اب سے چند دنوں پہلے جو وہاں کے حریت رہنما سید علی گیلانی رحمت اللہ علیہ رہلت فرما گئے تو ان کے میت تک کو نوچہ گیا اور ان کے میت تک کو چینہ گیا اور مسلمانوں کو وہاں پہ آزادی کے ساتھ ان کی تدفین کرنے نہیں دی گئی اور وہاں پہ آریس اس کے غنڈے اور انڈین آرمی نے سید علی گیلانی رحمت اللہ علیہ کے ناش کو انہوں نے چینہ اور کسی خوفیہ مقام پر اور کسی نامعلوم مقام پر اس کو منتقل کر کے پتہ نہیں ان کو دفنایا بھی ہوگا تو انڈیا کے خوف اور ان کی جو ڈر ہے وہ یہاں تک کہ میت سے بھی ڈرتے ہیں سید علی گیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی تو کیا ان کے موت بھی ان کو ڈرا رہا ہے انڈیا ہمیشہ کے لیے ڈرے گا اور ہمیشہ کے لیے خوف ان کے سر پر منڈلا رہے گا انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ایمانی طاقت ہے پاکستان ایمانی قوت اور ایمانی طاقت اور ایمانی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ الرزیز ہمیشہ کے لیے سر خرو رہے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پا اندہ بات چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ خوش رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ